جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف لوٹ آئیں پلٹ آئیں ٹرنٹو اللہ سبحانہ و تعالی کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں جب تک میں اور آپ خود کو قرآن و سنت کے قریب نہیں کریں گے خود کو ان عمال کی طرف نہیں لائیں گے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو اللہ کی قسم لکھ لیں میری یہ بات ہم بٹک جائیں گے ہم فتنوں میں پڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے دلوں کے بند دروازوں کو کھول دیں ہمیں اپنا ڈر دے دیں ہمیں اپنی محبت دے دیں ہمیں تقویٰ عطا کر دیں ہم دردر ٹھوکریں کھاتے ہیں روز قیامت ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ جی اتنے مصروف تھے اتنا ہمیں خوش نہیں تھا کہ ہم غروفی کر لیتے دنیا کے کام ہی اتنے تھے تو کیا وہاں ہم نے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ کے رونے کہ جو بھی عمال ہم کرتے تھے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں تھے ابھی موقع مل رہا ہے جھوڑ جائیں قرآن و سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے الحمدللہ فہم دیا ہے دلائل ڈونڈیں کوشش کریں کہ ان کو قرآن و سنت پر لے کر آنا ہے چھوڑ دیں سنی سنائے قول کو اور ان کو چھوٹے چھوٹے وظائف کو جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے استغفر اللہ کی ہی بات کریں تو آپ خیران رہ جائیں گے کہ استغفر اللہ کی کتنے فوائد ہیں انسان تھک جاتا ہے نا گبرا جاتا ہے کبھی کبھی کس چیز سے گناہوں سے دل میں سکون نہیں آتا جب کوئی گناہ کرتے ہیں ہم بڑے گناہ کر لیے میں نے اور آپ نے تو کیا کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم استغفار کریں پلٹ آئیں اس کی طرف تو کیا ہوگا گناہ معاف ہو جائیں گے شرط کیا ہے سچی توبہ سچی لگن سچی محبت سورہ نو حیت نمبر دس پھر کیا ہے کہ اللہ جی بہت خوش خالی ہے ہمارے دلوں میں اللہ جی بہت بہت خوش ہو گئے ہیں ہمارے دل تو کیا کریں اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں استغفر اللہ کا ویرد کریں قرآنی وظائف کے طرف آئیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نو حیت گیارہ میں پھر کیا ہوگا بارش ہوگی تمہارے دلوں کی بھی زمین تر ہو جائے گی پھر کیا اولاد نصیب ہوگی دردر مانگتے ہیں ہم ان چیزوں کو اولاد نصیب ہوگی مال ملے گا سورہ نو حیت نمبر بارہ باغات ملیں گے نہریج نہریں جاری ہوں گی خوش خالی والی زندگی نصیب ہوگی سورہ خود آیت نمبر تین اللہ اکبر کہ یہ ساری نعمتیں اگر ملیں گی تو کیا ہوگا اس کے بعد کہ واپس لے لی جائیں گی نہیں لائف ٹائم گیرنٹی مل رہی ہے یہاں پہ پیکج مل رہے ہمیں خوش خالی والی زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ پھر کیا اس کے بعد کیا ہوگا کہ تم یہ ساری نعمتوں کے بعد بیمار ہو جاؤ گے نہیں طاقت ملے گی اور قوت ملے گی سورہ حود آیت نمبر ففٹی ٹو تو مبارک بات ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ عمال میں استغفار زیادہ ہوں ابن ماجہ اور جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالی اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا اللہ اکبر ابودعود ابن ماجہ تو اللہ تعالی نے تو قرآن و سنت سے کتنی بڑی ہمیں خوشحبریاں دی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم تو چھوٹے چھوٹے وظائف میں ہم نے خود کول جا دیا کہ اپنے فرائض کو پیچھے ہم نے کر دیا نمازوں کو پیچھے کر دیا اپنے عبادتوں کو پیچھے کر دیا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زندگی میں خوشحالی کیوں نہیں آرہی اللہ تعالی کہتے ہیں میری طرف رجوع تو کرو تو کیا کرنا ہے ہم نے سچے دل سے استغفار کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب کریں رو رو کہ اللہ تعالی سے دعائیں کریں اللہ تعالی کی ذات ہے جو ہمیں معاف کرنے والی ہے اور انشاءاللہ وہ کرے گی کیونکہ اللہ تعالی کو پتا ہے کہ ہم بڑے ٹوٹے ہوئے ہیں ہم بڑے گبر آ گئے ہیں ہمیں دنیا داری نے اتنا الجا دیا کہ ہم خود کے بھی نہ رہے تو کس کا بن کے رہنا ہے اللہ کا بن کے رہنا ہے انشاءاللہ اور اپنی نظریں اللہ سبحانہ و تعالی پر رکھنی ہیں